بسم اللہ الرحمن الرحیم فیرد پبلک سیفز کمیشن کے جانب سے سال دوہزار چوبیس کی پہلی ایڈورٹیزمنٹ شائع ہو چکی ہے بہت ہی زبردست ایڈورٹیزمنٹ سکسٹین ڈیفرنٹ کٹیگریز کی جابز ہیں ان میں سب سے فیسینیٹنگ جاب جو ہے وہ ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کی ہے انسپیکٹر ائرپورٹ سیکیورٹی فورس جو بیسک سکیل سکسٹین کی جاب ہے چھپن ویکنسیز ہیں پورے پاکستان سے اس جاب کے لیے کتنی تعلیم چاہیے کتنی ہائیٹ چاہیے کتنا ویٹ چاہیے اور کب تک آپ اس جاب کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو پندرہ ڈیفرنٹ جابز ہیں اس ایڈورٹیزمنٹ میں جو بتائی گئی ہیں وہ کون کون سہی ہیں اور ان کی کیا کیا ریکوارمنٹ سے سب آپ کو بتائیں گے اس چھوٹی سی ویڈیو میں سٹے ویڈا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی جاب سے جو کہ ہے اسسٹنٹ ہیڈ مسٹریس بیسک سکیل ایٹین کی جاب ہے صرف ایک ہی ویکنسی ہے ماسٹرز کے ڈگری چاہیے سی گریٹ کے ساتھ پانچ سالہ ٹیچنگ ایکسپیرنس ہونا چاہیے عمر جو ہے وہ پچیس سے پہنتیس سال کے درمیان ہونے چاہیے پانچ سالہ جنرل ایج ریلیکسیشن اس میں الیجیبل ہے وہ ان کو حاصل ہو سکتی ہے نو میسائل جو آپ کا بلوچستان کا ہونا چاہیے ایک ہی ویکنسی ہے جو سیکنڈ جاب ہے وہ سینئر ایلیمنٹری ٹیچر ڈرائنگ سینئر ایلیمنٹری ٹیچر ڈرائنگ چھے ویکنسیز ہیں بیسک سکیل سکسٹین کی جواب ہے تعلیم ماسٹرز کے ڈگری ہونی چاہیے سی گریٹ کے ساتھ یا پھر چار سالہ بیچلرز اور آپ کی جو ہے وہ ڈگری ہونی چاہیے فائن آرٹس یا پھر پینٹنگ یا ڈیزائننگ وغیرہ کی کے سبجیکٹس میں عمر آپ کی جو ہے وہ بیس سے اٹھائی سال کے درمیان ہونی چاہیے اور پانچ سالہ ایلیمنٹری آپ کے اس کے لئے آپ ایلیجبل ہیں اس کے لئے جو ہے وہ جو سیٹ کی تقسیم ہے جو سکس ویکنسیز ہیں چھے ٹوٹل سیٹس ہیں اپائنمنٹ کے لئے اور ان کی جو تقسیم ہے وہ کچھ اس طرح سے کہ ایک پنجاب ایک سندھ اربن تین کے پی کے اور ایک بلوچستان نمہ تھرٹ پر جو ہمارے پاس جو ہے وہ سینئر سائکولوجس کی ہے بیسک سکیل نائنٹین کی یہ جو ہے اور اس کی صرف ایک ہی ویکنسی ہے تعلیم اس میں آپ کو چاہیے پی ایچ ڈی ان سائکولوجی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آٹھ سالہ ایکسپیرنس میں چاہیے اگر آپ نے کیا ہے ایم فیل پی ایچ نہیں کیا صرف ایم فیل کیا ہے تو آپ کو دس سالہ ایکسپیرنس چاہیے اور اگر آپ کے صرف ماسٹرز کی ڈگری ہے تو آپ کے آپ کو چاہیے بارہ سالہ experience relevant field میں اور اس کا جو domicile آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ سندھ rural کا ہونا چاہیے ایک ہی vacancy ہے جنرل سٹاف آفیسر ریڈیولوجسٹ کی ہے ایک ہی vacancy ہے اور جو ہے وہ پنجاب سے آپ کا تعلق ہونا چاہیے ایک ہی vacancy ہے پنجاب کا ہونا چاہیے تعلیم آپ نے ابھی بی بی ایس اور پلس ایف سی پی ایس ان ریڈیولوجی کیا ہو عمر آپ کے باتیس سے چالی سال کے درمیان ہونا چاہیے پانچ سالہ جنرل ایج ریلیکسٹیشن کے لیے آپ اہل ہیں اس کے علاوہ جو نیکس جاب ہے وہ سیویلین سٹور آفیسر گریڈ ون یہ بیسک سکل نینٹین کی جاب ہے صرف ایک ہی vacancy ہے پی ایس ڈی ہونی چاہیے آپ کی انجینئرنگ منیجمنٹ میں آٹھ سال آپ کا تجربہ ہونا چاہیے یا پھر آپ کے اگر ایم فل ہے پی ایس ڈی کے بجے آپ کی صرف ایم فل ہے تو آپ کے پاس دس سال کا تجربہ ہونا چاہیے اگر آپ نے ماسٹرز کی ہے انجینئرنگ منیجمنٹ میں تو آپ کے پاس بارہ سالہ تجربہ ہونا چاہیے عمر آپ کے بتیس سے چالیس سال کے درمیان ہونا چاہیے پانچ سال ایج ریلیکسٹیشن آپ حاصل کر سکتے ہیں اور دو میسائل آپ کا پنجاب کا ہونا چاہیے ایک ہی vacancy تھی بیسٹ جو جوب ہے وہ سینئر ایڈمن آفیسر ہے بیسک سکل اٹھارہ کی جوب ہے یہ ایک ہی vacancy ہے اس میں آپ کی ہونا چاہیے ماسٹرز ان بزیٹس ایڈمنسٹریشن اور آپ کا پانچ سال کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے ریلیونٹ فیلڈ میں عمر آپ کے پچیس سے پینتیس سال کے درمیان ہونا چاہیے پانچ سال آپ ایج ریلیکسٹیشن لے سکتے ہیں دو میسائل آپ کا پنجاب کا ہونا چاہیے نیکس جوب جو ہے وہ اسسسٹنٹ سگنل یا ٹیلی کمیونکیشن انجینئر ہے اس کی ایک ویکنسی ہے تعلیم آپ کی بیچلرز آف انجینئرنگ ان الیکٹرونکس ہونی چاہیے عمر آپ کی بائیس سے اٹھائیس سال کے درمیان دو میسائل آپ کا پنجاب کا ہونا چاہیے نیکس جو آپ کی طرف بڑھتے ہیں جو ہے کمپیوٹر آپریٹر بیسک سکیل اٹھارہ کے جوب ہے اس کی دو ویکنسیز ہیں تعلیم آپ کی ماسٹرز ان کمپیوٹر سانس ہونے چاہیے کم از کم سی گریٹ کے ساتھ عمر آپ کی بائیس سے اٹھائیس سال کے درمیان جو دو ویکنسیز ہیں ان میں سے ایک پنجاب کے لیے ہے اور ایک کے پی کے لیے ہیں نیکس جو آپ جو ہے وہ انسٹرکٹر کامرس ہے سکس کیل سیونٹین کی جو آپ ہے اس کی ایک ویکنسی ہے آپ نے ماسٹرز ان کامرس کیا ہونا چاہیے آپ کی عمر جو ہے وہ اٹھائیس سال میکسیمم ہونے چاہیے نیکس جو آپ ہے وہ ہے اسسسٹنٹ فارمیسسٹ بیسک سکیل سیونٹین کی جو آپ ہے دو ویکنسیز انتائیم آپ کی بیچلرز ڈگری ہونی چاہیے فارمیسی میں عمر آپ کی بائیس سے تیس سال کے درمیان ہونی چاہیے اس کے لیے جو دو ویکنسیز ہیں ان کا کوٹہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک پنجاب سے اور ایک سندھ رورل سے جن کا جو پنجاب سے ہیں اور سندھ رورل سے ہیں وہ اس جو آپ کو کلیم کر سکتے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں نیکس جو آپ جو ہے وہ میڈیکل آفسر کی ان کینڈیڈیٹس کے لیے جنہوں نے ایم بی بی ایس کیا ہے بیسک سکیل سیونٹین کی جو پچاس ویکنسیز ہیں تعلیم آپ کی ایم بی بی ایس ہونی چاہیے اور ایک سال آپ نے ہاؤس جاب کی ہوئی ہو عمر آپ کی بائیس سے تیس سال کے درمیان اس کا جو پوٹہ ہے پچاس ڈیفرنڈ ویکنسیز وہ کچھ یوں ہے چار اوپن میرٹ پنجاب پچیس سندھ رورل چھے سندھ اربن چار کے پی کے سکس بھلوچستان تین فاتہ ایک اور آزاد جمہورین کشمیر بھی ایک ابھی جو جواب ہے وہ ہے ڈائریکٹر منوالز ان پبلکیشنز ڈائریکٹر منوالز ان پبلکیشنز بیسک سکیل نائنٹین کی جواب ہے اس کی ایک ہی ویکنسیز ہے آپ نے ماسٹرز کیا وکم از کم سیگریٹ کے ساتھ پبلک ایڈمسٹریشن یا بزنس ایڈمسٹریشن میں یا پھر پولٹیکل سائنس میں بارہ سال آپ کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے ریلیونٹ فیلڈ میں اور آپ کی عمر جو ہونی چاہیے وہ بتیس سے چالیس سال کے درمیان ہونا چاہیے اور ڈومیسائل جو ہے آپ کا وہ سندھ رورل کا ہونا چاہیے اگر جو 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 ہے اس کی بیس ویکنسیز ہیں بہت زبریس جو ہے اسسسٹنٹ ڈائریکٹر کی بیسک سکیل سیونٹین کی جو ہے تعلیم آپ کی ماسٹرز ہونی چاہیے عمر آپ کی بائیس سے تیس سال کے درمیان ہونی چاہیے اپارٹ فرم فیزیکل سٹینڈرز اور میڈیکل سٹیڈنٹس جو کوٹا ہے وہ ڈیفرنٹ کٹیگریز پروونسز کا وہ ہے بیس ویکنسیز کی ڈسٹیبیشن کے حساب سے اوپن میرٹ پہ جو ہے اوپن میرٹ پہ ایک ہے پنجاب گیارہ سندھ رورل تین سندھ اربن ایک کیپی کے تین کر کیا وہ ہے انسپیکٹر ایرپورٹ سیکیورٹی فورس ایس ایف انسپیکٹر بیسک سکیل سکسٹین کے جوب ہیں چھپن ویکنسیز ہیں پورے پاکستان سے تعلیم آپ کی جو ہے وہ بیچرز ہونی چاہیے عمر آپ کی جو ہے بیس سے اٹھائیس سال کے درمیان ہونا چاہیے جو کوٹا ہے ان چھپن ویکنسیز کا وہ کچھ اس طرح سے کہ اوپن میرٹ پہ چار پنجاب اٹھائیس سندھ رورل سات سندھ اربن چار کے پی کے چھے بھلوچستان چار ایکس فاٹہ دو اور آزاد جمعین کشمیر ایک ان تمام جوبز کے لیے آپ جو ہے وہ بائیس جنوری دوہزار چوبیس بائیس جنوری دوہزار چوبیس سے پہلے پہلے فیڈر پبلک سیرس کمیشن کی اوفیشل ویب سائٹ پہ جا کر اپلائی کر سکتے ہیں ان جوبز کے حوالے سے کوئی کلیریفکیشن آپ کو لینی ہو یا کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کسی ایک پٹیکلر جوب کو آپ چاہتے ہیں کہ ہم ڈیٹیل سے ایکسپلینٹ کریں تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں ہم اس پر ایک سیپریٹ ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم اس جوب کے تمام آسپیکٹس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے ای ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو یہ اچھی لگی ہوگی اگر آپ اس طرح کی فیڈر پلک سیرس کمیشن اور باقی جو ہے وہ پروونسز کی جو ووڈز ہیں کمیشن کے ان کی آپ جوب اپ ڈیٹس لیٹسٹ جوب اپ ڈیٹس ڈیٹیل انفرمیشن کے ساتھ اپنے مپائل سکرین پر دیکھنا چاہتے ہیں تو فوکس ٹوئنٹی فور کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹفیکشن آن کر لیں ساتھ ہی ہماری حصلہ فضائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیں کل آپ سے ملاقات ہوگی اسی تک کہ کرسی انفرمیشن ویڈیو کے ساتھ اللہ آپ کو حمی و ناصر ہو اللہ آپ کو کامیاب کرے اللہ نکے وان